ہم سے نصیر اخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین آج ہم بات کریں گے جو لڈاکھ میں جو کچھ ہو رہا ہے انڈیا اور چینہ کے حوالے سے اس میں پاکستان کی کتنی امیت ہے حساس صاحب جو پاکستان کے آرمی چیف ہیں جنرل باجبہ صاحب انہوں نے وزیٹ کیا ہے افغانستان کا اس کی کتنی امیت ہے کسی حوالے سے آج ہم نے اپنے پروگرامیں مدعو کیا ہے سابق وزیر دفاع لیفٹ کیا ہے جنرل سب سے پہلے ہمیں آپ بتائیں گے کہ جو لڈاکھ میں جو کچھ ہو رہا ہے ایک طرف کشمیر میں جو آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کا لاغ رون چاہ رہا ہے انڈیا کو کیوں ضرور پیش آئی چینہ سے اس طرح کی ٹکہ لینے کی اس وقت میں پہلے میرے خلی اگر ہم یہ تھوڑی سی بات کر لیں کہ لڈاکھ میں وہ کہہ رہا ہے اور وہ کیوں ہوا ہے اور اس کے بعد پھر یہ جو آپ نے سوال کی ہے اس کا خود بخود جواب مل جائے گا پہلے بعد یہ ہوا کیوں ہے دیکھیں پہلے تو یہ ہے کہ جب 370 ختم کیا اور لڈاکھ کو انڈین یونین کا حصہ بنا لیا بھارت نے تو آپ کو یاد ہوگا چین نے اس پر بھی اتراز کیا تھا جو ہم نے تو ریکٹ کیا ہی کیا تھا چین نے بھی اس پر اتراز کیا تھا کیونکہ چین کو یہ خدشہ تھا کہ یہ جو لائن آف ایکچول کانٹرول یا کانٹیکٹ کہتے ہیں وہ بھارت کوشش کرے گا کہ اس کو انٹرنیشنل لائن میں تبدیل کر دے جبکہ یہ ڈسپیوٹر ٹیریٹری ہے تو یہ تو ایسے ہو نہیں سکتا یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ بھارت آہستہ آہ لے میں پہلے انہوں نے اپنا ہوائیڈا بنایا جٹ جہازوں کے لیے لڑاکہ جہازوں کے لیے یہ کچھ سال پہلے کی بات ہے اس کے بعد آہستہ تب ہی وہ ایک سڑک بنا رہے تھے آپ نے سنا ہوگا گلوان ویلی سے دولت بیگ سے کراکرم پاس کی طرف اور وہ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ سڑک جو ہے وہ لے کے جا سکتی ہے ٹرکس کو بڑی آسانی سے انڈین ٹرکس کو بڑی آسانی سے سیاہ چین کی طرف اور وہاں سے بھی اور چینہ کی کچھ علاقے بھی نزدیک بنتے ہیں اور جب وہاں پر یہ بڑے پیمانے پر چلے جاتے ہیں اور ساتھ آپ تیسری چیو یہ یاد رکھیں کہ بھارت اور امریکہ کے درمیان ایک گہرا سٹڈیجک تعلق پیدا ہو چکا ہے جس میں ان کے لوجسٹک کے موہدے ہیں اس میں انٹیلینز شیرنگ کے موہدے ہیں اور آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ جب سے ابوانستان سے نکلنے کے باتچیت ہو رہی ہے اس وقت سے امریکہ جو ہے اس نے تھوڑا بہت اپنا انٹریسٹ شو کیا ہے کشمیر میں کہ جی ہم آنس کی سالسی کراتے ہیں ہم باتچیت کراتے ہیں اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جو ہی یہ سٹینڈ آف ہوا ابھی چوبیس گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ دوبارہ ٹرمپ کی طرف سے یہ آفر آگی تھی کہ ہم چینہ اور بھارت کے درمیان باتچیت کراتے ہیں تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ ایک نیکسس بھی ہے تو اس کی تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ امریکہ کی شہ پر بھارت نے یہ آگے بڑھنے کی کوشش کی ہو جو اپنا انفرسٹرکچر بنا رہا تھا اور یہ احساس آگے رینگ رہے تھے تو یہ سب کچھ چینہ دیکھ رہا تھا اور چینہ کو پتا تھا کہ یہ آلٹی میٹلی اس کے سی پیک کے لیے بھی خطرناک ہے کیونکہ اگر وہ بھارت خود زیادہ اچھے طریقے سے بیٹھ جاتا ہے کراکرم جو پاس ہے اس کے اردگرد اور سیاہ چین میں اپنی بڑھا دیتا ہے اور بعد میں کہیں اگر کوئی بیس دے دیتا ہے اس علاقے میں لے کے علاقے میں کی امریکنز کو تو وہ تو پھر سی پیک کے پر پوری نظر رکھ سکیں گے تو ان میں سے کوئی یہ وجوہات ہیں تو چینہ نے یہ کیا ہے کہ وہ اس طریقے سے آگے آگے ہیں کوئی بہت زیادہ نہیں ہے ملکہ یہ سو کلومیٹر کا علاقہ ہے پانچ جگہ پر آئے ہیں اور زیادہ سے زیادہ وہ تین سے پانچ کلومیٹر اندر آئے ہیں تو ٹوٹل ہے آپ سمجھیں کہ ہنڈرڈ سکوئر کلومیٹر یا اس قسم کا انہوں نے وہ کیا ہوگا لیکن گوالان ویلی جو ہے اس کے اوپر ان کی نظر مضبوط ہوگی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ سڑک جا رہی ہے کراکرم کی طرف یہ جو دولت بیک کی طرف سے جا رہی ہے اس کے اوپر وہ بالکل قریب ہے اور اب وہ وہاں پر کوئی ٹریفک نہیں جا سکتی ان کا کنٹرول ہو گیا تو اب آپ نے سنا ہوگا جو بات چیت ہو رہی ہے اور بھارت کہہ رہا ہے یہ بھی فوجیں واپس جا رہی ہیں بے شک واپس جائیں گے لیکن یہ دو جگہوں سے کبھی واپس نہیں جائیں گے چینیز ایک گوالان ویلی اور ایک یہ سڑک کے نزدیک جو ان کی پوزیشن رہے تو بھارت ہی کی شرارت کی وجہ سے یہ ہوا ہے بھارت کا یہ خام خیالی تھی کہ اس کو ہم اپنی ٹرم میں کہتے ہیں سلامی ٹیکٹکس کہ تھوڑا تھوڑا مگے رینگتے رہیں گے اور کوئی پتہ نہیں چلے گا لیکن چینیز دیکھ رہے تھے انہوں نے جب دیکھا کہ بھی یہ بات حد سے بڑھ رہی ہے تو انہوں نے ریکٹ کی ہے اور جو ریکٹ کی ہے تو اب وہ کم از کم باقی شاید علاقوں میں پیچھے چلے جائیں لیکن میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ جو مقصد تھا ان کو سی پیک کو سیکیور کرنے کا وہاں سے ابھی ان کا واپس شاید جانا مشکل ہو اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہے کہ یہی علاقہ ہے نورت کا جہاں پر کہ چائنیز اور پاکستانی فوجیں آپس میں ایکسیسائز بھی کرتی نہیں ہیں تو اس کا مقصد پہلے سے کچھ اندیشے تھے اس قسم کے تو ابھی بھارت برے طریقے سے پھانس چکا ہے ادھر سے جو مضامت کار ہیں مقبوضہ کشمیر میں جو غریت پسند مجاہدین ہیں انہوں نے ان کا ناک میں دم کیا ہوا ہے ادھر سے پاکستان کا پریشر ان کو لگتا ہے کیونکہ وہ آپ بار بار وہ فائرنگ کرتے ہیں تو آخر ان کو پریشر محسوس ہو رہا گا تو ایسے کرتے ہیں ادھر سے اب چینہ آگیا تو پہلے تو وہ دو اس میں جمہور میں قسے ہوئے تھے نا تب تین موہ کے جمہور میں وہ قسے گئے ہیں اور اپنی غلطیوں کی وجہ سے اپنی کوتائیوں کی وجہ سے جی اجسر اس میں ایک اور ہے جو انڈیا کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی وزیر داخلے ہیں امیت سے انہوں نے بھی پاکستان کو دھنکی دی ہے پھر ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں ان کی جو وہاں پہ جو سکورٹی جنسی کی لوگ ہیں جو ان کے دفاعی تجزیہ کار ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو ان کے ہاتھ سے گیا یہ علاقہ یہ پندرہ سے بیس یون تک یہ انڈیا واپس لے لے گا آپ کو کیا لگتا ہے کیا واقعی انڈیا اتنی کے پیس یہ ہے کہ وہ واپس لے لے گا کیونکہ جنگ سے تو شاید وہ مشکل سفارتی محاصل پر شاید وہ جو ہے چینہ سے یہ سفارتکاری کے ذریعے وہ اپنے علاقی جو ہیں وہ واپس لے لے جو چینہ اور بھارت کے درمیان جتنی بھی سکرمشز ہوئی ہیں جتنے بھی سٹینڈ آف ہوں ہیں ultimately باتچیت سے ان کا حل نکل آیا ہے آپ کو پتہ ہے آپ کو معلوم ہے دو کلام کے ہوا تھا اس کے بعد یہ ان کا ایک اور جگہ تھی بھٹان کا ایک کونہ بنتا ہے جہاں پر یہ سڑک بنا رہے تھے چینیز وہاں بھی پرابلم ہوا تھا تو ساری باتیں باتچیت سے حل اور یہاں اس علاقے میں بھی پہلے اتھیار نہیں تھے لوگوں کے پاس آپ نے دیکھا ہوگا شروع میں لوگ پتھر مار رہے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ اتھیار نہیں تھا اب خیر آگے تو اس بات کا امکان تو ہے کہ باتچیت سے مسئلہ حل ہو جائے لیکن پھر باتچیت کا جو نتیجہ ہے اس میں پسپائی ضرور ہوگی ہندوستان کو ایک خاص لائن سے پیچھے جانا پڑے گا اور وہ جو اس کا جنرل صاحب میں اسی بات کا تک کلامی کر رہا ہوں کچھ دن ایک دو کل کی بات ہے کہ دونوں طرف سے مذاکرات بھی ہوئے ہیں انڈیا کی طرف سے لیفٹین ہیں جنرل تھے ان کے اور چائنہ کی طرف سے میجر جنرل انہوں نے شرکت کیا ہے لیکن جو یہ راؤنڈ تھا اس میں ناکامی ہوئی ہے اس میں کوئی خاص جو ہے پیش رفت جو انڈیا چاہ رہا ہے دوبارہ اپنے واپس سے انہیں کہا اس میں ناکامی ہوئی ہے جی وہ اصل میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے مزید باتچیت کرنے پر رضا مندی کا اظہار کیا ہے اور دس دن کے بعد پھر ان کے لور لیول کے میجر جنرل جی اپرگیڈیس جو ہیں وہ واپس میں ملیں گے تو باتچیت جاری رکھنے کا انہوں نے انڈیا دیا ہے لیکن ہندوستان کا میڈیا تو یہ کہہ رہا ہے نا کہ تھوڑے تھوڑی فوجے واپس بھی کہیں ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے لیکن جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ بعد تب ہم مانیں گے جب مجھے یہ پتا چلے گا کہ گوالان ویلی سے وہ پیچھے ہٹے ہیں اور ایک لیک ہے جس کا بھی مجھے نام نہیں یاد آرہا جس کی فنگرد ہیں اور وہاں سے اگر وہ پیچھے ہٹے ہیں اور یہ جو دولت بیگ کے اوپر جو انہوں نے نظر رکھی ہوئے ہیں ان جگہوں سے اگر پیچھے ہٹے ہیں تو پھر تو بھارت کو فائدہ ہو سکتا ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا اجسر اس ساری ٹینشن میں پاکستان کا خیدار کیا دیکھ رہا ہے کیا انڈیا وہ پاکستان کے اوپر جس طرح کی ان کی بیانبازی بھی آ رہی ہے ان کی حکومت کے لوگ جو کہہ رہے ہیں کسی وقت بھی ہم جو ہے وہ سٹرائک کر سکتے ہیں پاکستان پاکستان منٹلی طور پر کیسا تک جو ہے تیار ہے اس حملے کے لیے کیونکہ جی پاکستان تو منٹلی طور پر بھی فیزیکلی بھی ہر وقت تیار ہے کیونکہ یہ بھارت یہ جو ریٹورک ہے یا یہ جو بات چیت کر رہا ہے یہ کافی عرصے سے کر رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ ان کا کلیم ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ مسئلہ تو انہوں نے حل کر لیا بقول ان کے میں ان کو کہا کرتا ہوں اگر کاغذوں پر مسئلہ حل ہوتے کہ جی ہم نے تین سے ستر ختم کر دی پھر تو کیا ہی بات تھی اصل تو بات مہا پر ایک کروڑ لوگوں کی ہے اگر ان کے ذہن انہوں نے مسخر کر لیا پھر تو میں مانتا ہوں تو وہ تو ایک ایک بندہ ان کے خلاف ہو گیا پہلے جو لوگ کشمیر میں پھر بھی ان کے کسی جماعت کے ساتھ الہاق کر لیتے تھے اب تو وہ سارے بھی متنفر ہو گئے تو وہ تو سارے گھوا بیٹھے ہیں ان کو تو یہ ایک بات ہو سکتی ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ ان کی منٹیلٹی ہے کہ جب کسی پاورفل کو دیکھتے ہیں تو اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں جب کسی کمزور کو دیکھتے ہیں جو ان کا خیال ہے اس کو ایکسپلوائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی یہ خام خیالی ہے کہ شاید ہم کمزور ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا غصہ اتارنے کی کوشش کریں لیکن میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ ایسی حرکت وہ نہیں کریں گے بہت خطرنات صورتحال ہے ان کے لیے کہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ پیچھے سے مضامت ہو رہی ہے ادھر سے چین آکے بیٹھ گیا ہے ادھر سے اگر وہ ہم سے پنگا لے لیں گے تو وہ تو تین طرح سے گلے ہوئے تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ انتظار کریں گے نومبر دسمبر کا تاکہ انتخابات میں مشغول ہو جائے امریکہ اور باقی لوگوں کی توجہ صرف ہو جائے ان کے رافیل جہاز آنے وہ آ جائے ایس فور ہنڈرڈ انٹی بلسٹک مزائل سسٹم ہے وہ آ جائے ایک آدھ ان کے شپ آنا ہے رشیا سے وہ آ جائے اس کے بعد یہ احمد کریں گے کیونکہ ان کو وہ زخم بھی تو یاد ہے نا وہ ایک ایسی چیز ہے جو ایک اتنا بڑا ملک پی نہیں سکتا اتنی حضیمت کا سامنا جو ان کی ائر فورس کو ہوا ہے جو اتنے بڑے ملک کو ہوا ہے اتنی بڑی فوج کو ہوا ہے وہ آرام سے ان کو حضم نہیں ہوگا تو لہٰذا وہ آئیں گے تو صحیح لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا بلندر کریں گے اگر انہوں نے پاکستان پر حملہ کیا کیونکہ پاکستان پھر صرف دفاع پر انحصار نہیں کرے گا پاکستان کے اپنے پلان ہیں پھر وہ جو کرے گا وہ دنیا دیکھے گی انشاءاللہ اور مجھے لگتا ہے کہ اسی کے نتیجے میں کشمیر شاید آزاد ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں یہ فطور ڈالا ہو کہ تم یہ کام کرو تاکہ جو کشمیریوں پر ظلم و ستم ہے اسی طریقے سے وہ ختم اس کا خاتمہ ہو تو اس کے امکانات موجود ہیں تو میرے جیسا بندہ تو یہ دعا کرتا ہے کہ وہ یہ بلندر کریں اور جلدی کرنے تو اچھا ہے اچھے تیانا صاحب جس طرح آپ نے فرمایا کشمیر کا ذکر کیا ایک طرف سے کشمیر میں ان کی فوجی وہاں پہ انہوں نے لاگ ڈاؤن جس طرح کے ایشو چاہ رہے ہیں انڈیا کے اندر بھی انہوں نے بلو بھی پیش کیا تھا پاکستان کے حوالے سے نیشنلی کے کافی اس پر بیشو چالا اس موقع پہ یہ انتہائی جو یہ ٹائم ہے بڑا انتہائی اہم ٹائم ہے اس موقع پہ کیا وجہ پیش آئی انڈیا کو چائنا کے ساتھ ٹکر لینے کی اس کے پیچھے کیا امریکہ بہادر ہے وہ کچھ کرنا چاہ رہا ہے کوئی اس کے مقاصد ہیں دیکھن یہ ٹکر جو ہے نا یہ بھارت نے نہیں دی بھارت نے پنگا لیا ہے آپ میں سمجھیں کہ وہ ان کے خیال میں فوجی نہیں فوجی پیشرف نہیں تھی میں کہہ رہا ہوں نا انہیں انفرسٹرکچر بنا رہے تھے سڑکیں بنا رہے تھے اہستہ اہستہ آگے جا رہے تھے تو ان کے خیال میں ان کے خام خیالی میں کہ یہ اتنی چھوٹی چیلیں ہیں کہ چاہیز اس کے اوپر ریکشن نہیں ہوگا لیکن چائنا کو پتا تھا کہ کشمیر کے اندر بھی کیا ہو رہا ہے اور ان کے ارادے کے ہیں اور چائنا یہ بھی سن رہا تھا کہ یہ حملے کی بات کر رہے ہیں پاکستان کے اوپر اور پھر چائنا کو اپنا سی پیک وہ سی پیک جو چائنا پاکستان اکمامک کارڈور ہے صرف پاکستان تو نہیں ہے اس کی حفاظت چین نے بھی کرنی ہے تو یہ یہ وقت کا جو چناؤ ہے یہ بھارت نے نہیں کیا ہے یہ چائنا نے کیا ہے جواب دینے کا وقت انہوں نے خود اپنے لیے جو چناؤ ہے تو اب یوں سمجھیں کہ یہ سرپرائز ہوا ہے انڈیا اس لحاظ سے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ شاید ابھی وہ ایسا کام نہیں کریں گے پینڈومک ہے اور انہوں نے دیکھا یہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے کشمیریوں پر بھی ظلم و ستم بڑھائے ہیں اور یہ بھی آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن پھر باقی لوگ تو اتنے بچے نہیں ہیں نا جیسے یہ سمجھ رہے تھے تو ان کی ان کا پلان جو ہے وہ الٹ گیا ہے ان کا خیال تھا ہم آگیا گے رینگتے جائیں گے ان کو خوب دبا کر جو نا مضاہمت ختم کریں گے اور جب ختم ہو جائے گی اس کے بعد نمبر دسمبر میں پاکستان کی طرف آئیں گے لیکن وہ سارا ان کا ٹائم فریم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل سے اپ سیٹ ہو گیا